اگر شہباز شریف توہین عدالت میں ناہل ہو جاتے ہیں تو وزیراعظم کون بنے گا یہ ایک بہت بڑا اور دلچسپ سوال ہے جس کا چواب نہ تو مجودہ حکومت کے پاس ہے اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اس حوالے سے شاہد خاکان عباسی کا دلچسپ بیان سامنے آیا ہے جس میں ان سے صحافی نے سوال کیا کہ اگر شہباز شریف توہین عدالت میں ناہل ہو جاتے ہیں تو پھر نگران وزیراعظم کون بنے گا جس پر شاہد خاکان عباسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ کون بنے گا لیکن میں وزیراعظم نہیں بنوں گا یہ میں لکھ کر دیتا ہوں پتا یہ چلے کہ کل میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ توہین عدالت میں گئی اندر کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ وزیراعظم بنیں گے پاکستان آپ لکھوالے جی یہ ساتھے کاغل کو لکھا لیں کہ میں وزیراعظم کو مجھوار نہیں ہوں آج آپ کو وزیراعظم ڈھونڈے پڑے گے یا وزیراعظم بلے گئے آپ کو